اسلام علیکم سٹوڈنٹس دس اس شراز احمد خان یور ہوسٹ سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم چپٹر ٹو کو کانٹینیو کریں گے اور چپٹر ٹو میں ہم نے لاسٹ کچھ لیکچرز کے دوران ٹپولوجیز کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کی ہے اب ہم ٹپولوجیز سے نکل کر ایک نئے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں اور اس ٹاپک کا نام ہے ٹائپس آف نیٹورکس اگر ہم اس پورے چپٹر کو ککلی ریویو کریں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اب تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نیٹورک کیا ہے دو یا دو سے زیادہ کمپلیٹرز کو ہم آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ دونوں کمپلیٹرز آپس میں اپنا ڈیٹا شیئر کر سکیں اپنے ریسورسز کو شیئر کر سکیں میسیجز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکیں چپٹر کے دوسرے ہاف میں ہم نے ٹپالوجیز کو ٹچ کیا ہے ٹپالوجیز میں ہم نے اس چیز پر فوکس کیا تھا کہ ایک نیٹورک میں یعنی ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ کمپلیٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو ہم نے ان کی فیزیکل پلیسمنٹ جو ہے یا فیزیکل ارینجمنٹ آف کمپلیٹرز ان ایٹورک اس کو ہم نے ٹپالوجی کا نام دیا تھا اور ہم نے پھر ڈیٹیل سے پانچ ڈیفرنٹ قسم کی ٹپالوجیز جو ہیں وہ اپنے کچھ سابقہ لیکچرز میں ڈسکس کی تھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ٹائپس آف نیٹورکس پڑیں گے اس سے پہلے کہ ہم ٹائپس کی طرف چلیں پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹائپس آف نیٹورکس سے مراد کیا ہے یہاں پہ ٹائپ آف نیٹورکس سے مراد یہ چیز ہے کہ ایک نیٹورک جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس نیٹورک کا جو ایک مین پوائنٹ ہے کہ وہ فیزیکلی کتنا ایریا کور کرتے ہیں یعنی وہ نیٹورک ایک روم کی اندر موجود ہے یا ایک بیلڈنگ میں ڈیفرنٹ رومز ہیں ان کے اندر کچھ کمپیوٹرز پڑے ہوں ہیں اور ہم نے ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے یا ایک ٹاؤن ایک سیٹی اس کے اندر وہ ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں ہم نے ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے یا تیسری چیز یہ کہ پوری دنیا میں آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہو اور آپ اپنے کمپیوٹرز کو کسی خاص نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہو تو آج ہم اس چیز پر ڈسکس کریں گے تو اگر ہم جوگرافیکل رسٹرکشنز یعنی ایریا کی رسٹرکشنز کو ذہن میں رکھیں تو اس مناسبت سے ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹورک کی تین بیسک ٹائپس سامنے آتی ہیں اور وہ تینوں بیسک ٹائپس آپ کے پاس یہاں بورڈ پر موجود ہیں ان میں ہمارے پاس تین ٹرمز ہم یوز کریں گے ایک لوکل ایریا نیٹورک جسے ہم لین کہتے ہیں ایک وائیڈ ایریا نیٹورک جسے ہم وین کہتے ہیں اور تیسرا میٹشو پولیٹر ایریا نیٹورک جسے ہم مین کے نام سے جو ہے وہ اس کو ہم اس کو ایبریویٹ کرتے ہیں اب ہم ان تینوں کو ان کی تینوں کے وہ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں جسے یہ ایک ٹائپ آف نیٹورک دوسری ٹائپ آف نیٹورک سے ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اب مین جو ہے وہ ان تینوں نیٹورکس میں جو ایک مین ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے باقی تمام ڈیفرنسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ایک مین ڈیفرنس ان کا ہے ایریا کی رسٹرکشن اگر آپ ایریا کو بالکل کنفائنڈ کر دیں تو وہ لین کہلاتا ہے اگر آپ اس ایریا کو اس کنفائنمنٹ کو آپ ایک بیلڈنگ سے نکال کر یا ایک روم سے نکال کر پوری سٹی تک آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیں تو ہم اس کو میٹرپولٹین ایریا نیٹورک کہتے ہیں اور اگر آپ وہاں سے جیوگرافیکل رسٹرکشنز نکال دیں یعنی پوری دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھے کسی بھی نیٹورک سے کنیکٹ ہو جائیں تو اس کو ہم وائیڈ ایریا نیٹورک کا نام دیتے ہیں اب ہم لین سے سٹارٹ کرتے ہیں لین کا لفظ ہم تب یوز کرتے ہیں ایک ایسے نیٹورک کے لیے جو نیٹورک بلکل رسٹرکٹڈ ہو کہاں کہاں پر یہ لوکل ایریا نیٹورک آپ کا ایک روم کے اندر اگر جسٹ دو کمپیوٹرز آپ نے رکھے ہوں ہیں اور آپ نے ان دونوں کمپیوٹرز کو انیبل کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکے اس صورت میں بھی یہ ایک نیٹورک کہلائے گا اور یہ سمالیس نیٹورک ہے جب دو کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس قسم کے نیٹورک کو ہم کہتے ہیں لین اسی طرح اگر ہم اس نیٹورک کو یعنی لوکل ایریا نیٹورک کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں دو کمپیوٹرز کی بجائے ایک روم ہے یا ایک کمپیوٹر لیب ہے اس میں پچیس تیس چالیس پچاس یا سو کمپیوٹرز پڑے ہیں تب بھی اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایریا کی جو ریسٹرکشن ہے وہ ایک روم ہی ہے گوگلز روم کا سائز باقی روم سائزز سے تھوڑا سا بڑا ہے ہم اس کو کمپیوٹر لیب کا نام دے رہے ہیں لیکن اس صورت میں بھی آپ کے پاس جو ایریا ہے وہ بہت کنفائنڈ سا ایریا ہے اس صورت میں بھی یہ لوکل ایریا نیٹورک کہلائے گا اسی طرح اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں اور ہم ایک بیلڈنگ تک اپنے آپ کو محدود کر لیں اب اگر ایک بیلڈنگ میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ رومز ہیں ان رومز میں ڈیفرنٹ کمپیوٹرز پڑے ہیں اور آپ نے ان تمام کمپیوٹرز کو اینیبل کر کے ان کا ایک نیٹورک بنا دیا ہے اور نیٹورک میں کمپیوٹرز کی تعداد جتنی بھی ہے مین ہمارا آج کی ڈسکشن میں جو فوکس ہے وہ ہے کہ ہم نے ایریا وائز اپنے آپ کو رسٹرکٹ کیا ہے یعنی ہم نے اپنا جو نیٹورک بنایا ہے اس پہ کمپیوٹرز آپ نے کیسے پلیس کیے ہیں ان کمپیوٹرز میں کیا کیا فیسیلٹیز موجود ہیں کون سا کمپیوٹر کتنا فاسٹ ہے ہم ان چیزوں کو بالکل ایک سائٹ پہ رکھ رہے ہیں اور مین ہم فوکس دے رہے ہیں آج کے لیکچر میں کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہمارا نیٹورک ہے اس میں اپنے آپ کے اوپر ایریا کی رسٹرکشن لگا لیے اب جیسے میں آپ کو ایگزیمپل دے رہا تھا کہ اگر ایک روم میں صرف دو کمپیوٹرز ہیں یا ایک کمپیوٹر لیب ہے اس میں پچاس ساٹھ یا سو کمپیوٹرز ہیں یا ایک بیلڈنگ ہے اور اس بیلڈنگ میں ڈیفرنٹ رومز میں ڈیفرنٹ کمپیوٹرز پڑے ہیں ان تمام صورتوں میں اگر آپ کمپیوٹر کا نیٹورک بناتے ہیں تو یہ ایک لوکل ایریا نیٹورک ہی کہلائے گا اسی طرح ہم اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتے ہیں سپوس کوئی ایڈکیشنل انسٹیوشن ہے یا کوئی ایک بڑی فیکٹری ہے اس میں جو بیلڈنگ جو ہے آپ کی وہ ایک بیلڈنگ نہیں ہے وہ بیلڈنگ ایک سے زیادہ ہیں لیکن وہ جو کورڈ ایریا ہے وہ لیمٹیڈ ہے اب وہ کورڈ ایریا کچھ ایکرز پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور اس میں ایک سے زیادہ بیلڈنگ بلوکس ہو سکتے ہیں سپوس کوئی یونیورسٹی کا کیمپس ہے اور اس میں آپ کے پاس پانچ سات دس پندرہ ڈیفرنٹ ایکڈیمک بلوکس ہیں انکلوڈنگ ان کا جو ایڈمیسٹریشن بلوک ہے اس صورت میں ڈیفرنٹ ایکڈیمک بلوکس میں یہ ڈیفرنٹ ایڈمیسٹریشن کے جو بلوکس ہیں ان میں ڈیفرنٹ کمپیوٹرز پڑے ہیں آپ نے ان تمام کمپیوٹرز کو اپس میں کنیکٹ کر دیا اب وہ بھی ایک نیٹورک بن گیا لیکن یہاں پر پھر جو آپ کا کورڈ ایریا ہے آپ رسٹرکٹڈ ہیں کہ آپ اس کورڈ ایریا میں ہی نیٹورک بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کورڈ ایریا سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی بھی کمپیوٹر جو اس کورڈ ایریا سے باہر ہے وہ آپ کے نیٹورک کا پارٹ نہیں کہلائے گا اس صورت میں بھی یہ لوکل ایریا نیٹورک کی ایک اگزیمپل رہے گی اب لوکل ایریا نیٹورک بنانے سے جو ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا رسٹرکٹ کیا ایک خاص ایریا میں اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہو رہے ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو رہے ہیں اب پہلے ہم ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں ایڈوانٹیجز میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل ایریا نیٹورک کی سپیڈ جو ہے سپیڈ سے مراد ہے ڈیٹا چانسفر ریٹ یعنی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک جو ڈیٹا کا چانسفر ریٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے ایز کمپیر ٹو وائیڈ ایریا نیٹورک اور ایز کمپیر ٹو میٹرپولٹین ایریا نیٹورک لین میں گو کے ہمارے پاس ایریا رسٹرکٹڈ ہوتا ہے یعنی آپ نے اس نیٹورک کا پارٹ اگر بننا ہے تو آپ کو وہ کمپیوٹر اٹھا کے اس کنفائنڈ ایریا کے اندر پلیس کرنا پڑے گا یہ آپ کے ایک رسٹرکشن ہے یہ لین کا ایک جوابیک ہے لیکن اس کے پیرالل جو اس کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے اس رسٹرکٹڈ ایریا کی وجہ سے لین میں کمپیوٹرز میں جو ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے وہ فاسٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ لوکل ایریا نیٹورک میں ہم جو کمیونکیشن میڈیا یعنی کیبل یوز کرتے ہیں پلس جو ہم وہاں پہ NIC نیٹورک آئیڈنٹیفکیشن کارڈ یوز کرتے ہیں وہ بہت فاسٹ سپیڈ کے اویلیبل ہوتے ہیں یہی نیٹورک آئیڈنٹیفکیشن کارڈ یا کمیونکیشن میڈیا جب ہم وائیڈ ایریا نیٹورک میں لگانا چاہتے ہیں یا مین میں لگانا چاہتے ہیں میٹرپولیٹین ایریا نیٹورک میں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کمیونکیشن میڈیا اور وہ تمام ڈیوائسز جو نیٹورک میں ادر دین کمیونکیشن یوز ہوتے ہیں جس سے ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ ایفیکٹ کرتا ہے وہ لوکل ایریا نیٹورک میں ہمارے پاس بہت فاسٹ ہوتے ہیں اب جہاں ہم نے اس کا ایک ڈراؤ بیک دیکھا کہ آپ کے پاس ایریا کی رسٹرکشن تو لگے لیکن ایریا کی رسٹرکشن لگنے کی وجہ سے جو آپ نے ڈیوائسز یوز کیے نیٹورکنگ ڈیوائسز ادر دین کمپیوٹرز وہ بہت فاسٹ سپیڈ والے ایفیلیبل ہوتے ہیں تو لوکل ایریا نیٹورک میں جو ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ ہوتی ہے وہ ٹین میگا بیٹس پر سیکنڈ سے لے کر ون تھاؤزنڈ میگا بیٹس پر سیکنڈ یعنی ون آل موسٹ ون گیگا بیٹس پر سیکنڈ تک ہمارے پاس نیٹورکنگ سپیڈ جو ہے وہ ایفیلیبل ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس لوکل ایریا نیٹورک کی ڈسکیشن دی اب ہم وائیڈ ایریا نیٹورک کی طرف چلتے ہیں وائیڈ ایریا نیٹورک لوکل ایریا نیٹورک سے بلکل اپوزیٹ ہے وائیڈ ایریا نیٹورک میں پہلا بیریئر ہی آپ نے ریموو کر دینا ہے اور وہ بیریئر ہمارے پر لوکل ایریا نیٹورک میں کیا تھا وہ بیریئر تھا ہمارے پاس ایریا کا تو وائیڈ ایریا نیٹ ورک میں آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے اپنے کمپیوٹر کو مین ایسے نیٹ ورک سے کنیکٹ کر سکتے جو آلیڈی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور وائیڈ ایریا نیٹ ورک کی ایک 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 ایسیمپل جسے ہمیں وائیڈ ایریا نیٹ ورک بہت ایزیلی سمجھ آ سکتا ہے وہ ہے انٹرنیٹ اب انٹرنیٹ ایبریویشن کس چیز کا ہے انٹرنیشنل نیٹ ورک ایسا نیٹ ورک جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اگر آپ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک تاسک بہت آسان ہے اب وائیڈ ایریا نیٹ ورک میں پہلا بیریئر جو ریموو ہوا جو لوکل ایریا نیٹ ورک کا جو بیک تھا کہ لوکل ایریا نیٹ ورک میں آپ نے اگر اس خاص نیٹ ورک کا پارٹ بننا ہے تو آپ کو اپنے کمپیوٹر کو اس خاص نیٹ ورک کے ایریا کے اندر جا کے پلیس کرنا پڑے گا وائیڈ ایریا نیٹ ورک میں یہ والا بیریئر آپ نے ریموو کیا یعنی اگر آپ نے وائیڈ ایریا نیٹ ورک سے اپنے کمپیوٹر کو وائیڈ ایریا نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پہ کسی قسم کی ایریا کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگتی آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے کسی بھی کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو پہلے ایڈ ورک تو وائیڈ ایریا نیٹ ورک کا یہ ہو گیا اب اس کے پیرلل جو وائیڈ ایریا نیٹ ورک کے اور پوائنٹس جو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وائیڈ ایریا نیٹ ورک جو ہے اس میں کنیکشن کے طریقے کیا ہیں کیا مہترڈالوجیز ہیں جس کے ساتھ تو آپ جو ہے وہ وائیڈ ایریا نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک سیٹلائٹ کمیونکیشن ہے یہ وائیڈ ایریا نیٹ ورک کی ایکسی طرح مائکرو ویو ٹرانس میشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارے سیلولر نیٹ ورک ہیں ان میں ہمارے پاس بڑے بڑے ٹاورز موجود ہیں ان بڑے بڑے ٹاورز جو ہے یہ بیسیکلی ہیں کیا ان بڑے بڑے ٹاورز پہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈش اور انٹیناز لگے ہوئے ہیں ان کے کام کیا ہوتا ہے کہ یہ سگنلز کو یا ڈیٹا کو پچھلے جو ان سے ایک سٹپ بیک ہوتا ہے اس ٹاور سے ریسیب کرتے ہیں اور پھر آگے ٹرانس میٹ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ان ٹاورز کو ٹرانس میٹرز یا ریپیٹرز کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا انہوں نے ڈیٹا پیکٹ ریسیب کیا اور آگے تھرو کر دیا سپیڈ جو ہے وہ وائڈ آیریہ نیٹرک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائڈ آیریہ نیٹرک میں ڈیٹا ٹرانس میشن سپیڈ بہت سلو ہے لیکن ہم یہ ضرور کہے سکتے ہیں کہ وائڈ آیریہ نیٹرک میں جو ڈیٹا ٹرانس میشن سپیڈ ہے وہ اس کمپیر تو لوکل آیریہ نیٹرک وہ سلو ہوتی ہے بہرحال ان دونوں کا کسی بھی لحاظ سے کوئی سپیڈ کا کمپیریزن ہم نے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وائیڈ ایریا نیٹ وک جو ہمیں فیسیلیٹی دے رہا ہے وہ والی فیسیلیٹی ہمیں لوکل ایریا نیٹ وک نہیں دے رہا لوکل ایریا نیٹ وک میں آپ ایک خاص ایریا کے اندر ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں وائیڈ ایریا نیٹ وک میں آپ پوری دنیا میں اراؤنڈ دا گلوپ کہیں بھی اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے ہی اس نیٹ وک کا پارٹ بنتے ہیں اب اس وجہ سے لوکل ایریا نیٹ وک کی سپیڈ فاسٹ ہے کیونکہ اس میں جو کمیونکیشن میڈیا جو ڈیوائیسز یوز ہو رہے ہیں وہ بہت فاسٹ سپیڈ سپورٹ کرتے ہیں جبکہ وائیڈ ایریا نیٹ وک میں ایر ہم یوز کر رہے ہیں ایز ای ڈیٹا کیریئر دیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے سیٹلائٹ کمیونکیشن ہے ایر ہے سپیس ہے ان تمام باتوں کی وجہ سے جو وائیڈ ایریا نیٹ وک میں ڈیٹا کی ٹرانسمیشن سپیڈ ہے وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے 50 کلو بیٹس پر سیکنڈ سے لے کر 50 میگا بیٹس پر سیکنڈ تک اب اگر آپ صرف سپیڈ کا کمپیریزن دیکھیں اس سیکنڈ لازٹ پوائنٹ کو دونوں جگہوں پہ دیکھیں تو آپ کو بہت ہیوڈ ڈیفرنس فیل ہوگا لیکن اگر اسی طرح آپ ایریا والا پوائنٹ دیکھیں کہ it covers a small area اور it covers a large area اور وہ large area it's around the globe تو نہ تو اس پوائنٹ کا اس سے کوئی کمپیریزن بنتا ہے اور اگر اس ایڈوانٹیج کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر اس پیڈ پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو دو مین ڈیفرنسز تھے جو لین اور وین میں میں نے کلیر کرنے کی کوشش کی کہ لین میں ہمارے پاس رسٹرکٹڈ ایریا ہے وین میں ہمارے پاس ایریا باؤنڈڈ نہیں ہے رسٹرکٹڈ نہیں ہے لین میں جو ڈیٹر ٹرانسفر سپیڈ ہے وہ وین کے نسبت بہت فاسٹ ہے لیکن ایریا سمال ہونے کی وجہ سے وہ سپیڈ فاسٹ ہے اور یہاں پہ ایریا لارج کرنے کی وجہ سے ترمیان میں بہت قسم کے ہرڈلز آ رہے ہیں اس وجہ سے اس کی ڈیٹر ٹرانسفر سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے اب ہم لاسٹ ٹائپ آف نیٹ ورک کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم مین کرتا ہے لین اور وین کے درمیان میں مین جو ہے وہ لین سے سائز میں یعنی ایریا وائز کافی بڑا ہے لیکن وین کے نسبت کافی چھوٹا ہے وین میں ہمارے پاس ایریا کی کوئی رسٹرکشنز نہیں ہیں ہم اراؤنڈ ڈا گلوب جو ہے وہ وین کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یعنی ایسا نیٹ ورک جو پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ایک خاص ایریا تک کنفائنڈ ہے اب مین فال کر رہے ہیں دونوں کے درمیان اور مین جو ہے اس میں ہمارے پاس جو میکسیمم رسٹرکشن ہوتی ہے یعنی جہاں تک آپ اپنے نیٹ ورک کو پھیلا کے لے جا سکتے ہیں وہ ایک تاؤن یا میکسیمم ایک سٹی تک محدود ہو جاتی ہے اس کو ہم میٹرپولٹین ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں اور اس کی بڑی سیمپل سی ایگزامپل جو ہمارے گھروں میں کیبل ٹی وی نیٹ ورک چال رہا ہے وہ مین کی ایگزامپل ہے یہی کیبل ٹی وی نیٹ ورک آپ کے اپنے شہر تک محدود رہتا ہے اگر آپ کسی دوسرے سٹی میں موف کرتے ہیں تو جیسے ہی دوسری سٹی سٹارٹ ہوتی ہے اس کی سٹارٹنگ باؤنڈری سے جو پچھلی سٹی کا کیبل نیٹ ورک ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور نیکس سٹی کا جو کیبل نیٹ ورک ہے وہ آپ اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ نے ایف ایم کی ایگزامپل بھی دیکھی ہے کہ ایف ایم ہم لوگ یوز کرتے ہیں جیسے ہی آپ کی وہیکل آپ کی گاڑی ایک سٹی سے یا ایک ایریا سے نکل کے دوسرے ایریا میں جاتی ہے تو آپ اس ایریا کے یا اس سٹی کے ایف ایم سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں گو کے فریکوینس سیم رہتی ہے تو اب یہی میٹرپولٹین ایریا نیٹ ورک کی ایک ایگزامپل ہے کہ it covers an area of a city it is larger than land but smaller than much smaller than van اور use to connect اب ایک اور چھوٹی سی چیز گو کے یہ چیز land میں بھی available ہوتی ہے لیکن man میں اس کا ایریا تھوڑا سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ man میں ایک سے زیادہ نیٹ وکس کو connect کیا جاتا ہے حالانکہ یہ چیز land میں بھی available ہوتی ہے کہ land میں آپ نے ایک بیلڈنگ میں یا ایک سے زیادہ آپ کے پاس بیلڈنگز ہیں ایک بیلڈنگ میں آپ کا ایک local area network بنا ہو ہے دوسری بیلڈنگ میں آپ ایک local area network بنا لیں تیسری بیلڈنگ میں آپ ایک لین بنا لیں آپ ان تینوں لینز کو کنیکٹ کر لیں then بھی چونکہ آپ limited ہیں اس ایک خاص ایریا میں then بھی یہ لین ہی کہلائے گا لیکن مین میں آپ ایک نیٹ ورک کو دوسرے نیٹ ورک سے تیسرے لین سے چوتھے لین سے اور آپ اس کو expand کرتے کرتے پوری سٹی کے around جو ہے وہ ایک پورا اپنا نیٹ ورک بلڈ کر لیتے ہیں اب یہ نیٹ ورک بھی نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ہو سکتا ہے لین بھی نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ہو سکتا ہے اور وین تو ہوتا ہی نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ہے تو سٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے تین ٹائپس آف نیٹ ورکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے لین وین اور مین اس سارے ٹاپک کو اگر ہم summarize کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ہم بالکل اپنے آپ کو confined رکھیں ایک خاص ایریا تک اور اس نیٹ ورک کو آپ اسے اور وہ ایریا بالکل limited سا ہو تو اس کو ہم لین کہتے ہیں لین کے اندر بھی نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں نیٹ ورک آف نیٹ ورکس سے مراد ہے کہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس کو ملا کے ایک بڑا نیٹ ورک بنا لیا جائے اگر وہ جو بڑا نیٹ ورک آپ بنا رہے ہیں اگر وہ ایک limited ایریا میں ہے تو ہم اس کو پھر بھی لین کہیں گے اگر وہ جو نیٹ ورک آف نیٹ ورکس آپ بنا رہے ہیں اور وہ پورے سٹی یا ایک خاص تاؤن تک محدود ہو گئے تو اسے ہم میٹرپولیٹن ایریا نیٹوک کہیں گے اور اگر وہی نیٹوک آف نیٹوکس یعنی آپ نے مختلف لینز کو ملایا اور ملاتے گئے اور یہ پروسس آپ پوری دنیا تک آپ نے اس کو پھیلا دیا تو وہ کہلاتا ہے وائڈ ایریا نیٹوک تو آج کی ٹاپک میں جو بیسک ایک پوائنٹ تھا سمجھنے والا وہ پوائنٹ صرف یہ تھا کہ ہم نے جو نیٹوک آف کمپیوٹرز بنایا ہے اس میں ہم نے ایریا وائز ڈیویین کر دیئے the shortest area is known as land اس سے تھوڑا سا بڑا سٹی تک یا ٹاؤن تک ایریا لے گئے تو مین بن گیا اور اگر آپ نے اس ایریا سے جو اس کا ایریا کا بیریئر ہے وہ بالکل اٹھا دیا اور ایک ایسا نیٹوک بنا دیا جس کے تھوڑا آپ پوری دنیا کے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم وائی ڈیریا نیٹوک کہتے ہیں hopefully آپ کو یہ lecture جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا we'll see you during the next video thanks for watching اللہ حافظ